بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بڑے عرصے سے پھل کے بارے میں کیٹو میں بڑی بیعث چل رہی تھی کہ فروٹ نہیں کھا سکتے پھل کونسا کھائیں تو آج میں آپ کو دونوں بتاؤں گا جوں سے پھل منع کی ہیں اس کی وجہ بھی پتہ لگ جائے گی آپ کو اور جو کھا سکتے ہیں ان کا بھی بتاؤں گا اور ایک بہت اچھی خوشخبری بھی ہے ایک بہترین پھل ہے جو آپ کیٹو میں بھی کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ڈرائی فک خوشکنجیر جو ہے اس میں ففٹی فور گرام کرباڈیٹ ہوتے ہیں اپریکرار خوبانی خوش پچونجا گرام خجور جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں اور میں منع کرتا ہوں اٹھا سٹھ گرام کرباڈیٹ ہے اور کشمش میں پچتر گرام ابھی آپ خود بتائیں کہ روٹی منع کی ہے اس میں ستر گرام ہے تو یہ آپ پچتر گرام کشمش لے رہیں گے یا ڈیٹ ہیں ایک جو ہنڈر گرام میں ہے یہ اگر ایک دو خجور تو کہتا کوئی نہیں ہے اب اس لیے تو یہ ہائیلی کرباڈیٹ ڈرائی فروٹ ہیں ان کو بالکل نزدیک نہ جانا ان کے آپ نے جیسے میں نے انجیر کا پچھلے ایک سی نے بتاہید قبض میں کہ تین چار انجیریں رات پانی میں بھگو دیں اس کا سارا پانی نکال دے تو اس سے وہ دس بارہ گرام پہ آ جاتا ہے تو وہ ایکسپٹی بل ہو جائے گی پھر دوسرا کچھ فروٹ جیسے کیلہ ہے اس میں بیس گرام ہوتی ہے فریش انجیر ہے یہ دیکھیں اس میں سولہ گرام ہے انگور ہیں سولہ گرام ہیں لیکن یہ ریپلی ابزارب ہوتے ہیں اچھا ان میں کچھ اچھے پھالیں جو آپ کیٹو جب آپ چھے مینے بعد کر لیں گے اور لو کار پہ آئیں گے پھر آپ کھا سکتے ہیں وہ یہ پھالیں چیری ہو گئی پونگرینٹ ہو گیا مینگو ہو گیا یہ تین پھال ہیں ان میں اتنی انٹی اکسیڈنٹ زیادہ ہوتی ہیں چیری میں انار میں اور مینگو میں کہ اس کو آپ ہر حال میں کھائیں گے کھائیں گے ہنڈر گرام ڈیلی کھا سکتے ہیں اس میں انٹی اکسیڈنٹ بہت زیادہ ہیں زبردست کیمیکل ہیں فائٹو نیوٹن بہت عالی ہیں اسی یہ پھل کبھی بھی بند نہیں کرنے آپ نے اور اس کے بعد مالٹا ہے بیترین ہے فریش اپیکارڈ خربانی ہیں اور بلو بیریز ہیں یہ بھی آپ جب آپ کیٹو سے کنورٹ ہوں گے لو کارب میں کیونکہ لو کارب کیٹو میں پچیس گرام تک ہے لو کارب میں ستر گرام تک کارب آڈیٹ لے سکتے ہیں آپ تو اس میں پھر پھل آپ کو الو ہو جائیں گے جب آپ ریورس کر لیں گے پورا اپنا اس کے بعد اور یہ بیسٹ کیٹو فرنڈی فول ہیں جو آپ کیٹو میں لے سکتے ہیں اس میں جو نئی چیز آئی ہے وہ علیوز ہے زیتون زیتون کا پھل آئل نہیں آئل کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ رینسٹ ہو جاتا ہے ایک تو وہ ڈارک گرین باٹل میں رکھتے ہیں سفی باٹل میں روشنی لائٹ سورج سب سے وہ ساٹھ ستر پرسنٹ جو فیٹو کیمیکل ہیں نیوٹرنو ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس میں اور کارن یا سوائے آئی میں کیا فرق رہ گیا اس ٹی اے میں نے جو ریسرچ کی ہے اور سارے رکمنٹ کر رہے ہیں کہ ڈیریکٹ اب پھل کھائیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاکستان میں لوکل پھل آنے شروع ہو گئے ہیں اور وہ فرمنٹیڈ بھی ہیں اچار اس میں تھوڑا سالٹ زیادہ ہے وہ آپ دھو لیں یا اس کے ساتھ بھی لے لیں تو یہ بیسٹ فروٹ کیٹو میں آپ ہنڈر گرام بھی کھائیں گے تو ساڑھ تین گرام کاربورڈیٹ ہے یہ سوچ لیں آپ اس کے آگے کیا کیا ہے وہ میں ٹیلے میں بتاؤں گا سٹرابیری ہے اس میں سٹرابیری ہے ریس بیری ہے بلیک بیری ہے یہ سارے بیری فیملی پانچ گرام اور لیمن کیونکہ ایک دو لینے ہوتے ہیں آپ نے ہنڈر گرام تو لینے نہیں ہے اسیے وہ ایک دو گرام آئیں گے تو یہ چیزیں آپ کیٹو میں سارا سال لے سکتے ہیں بیسٹ کیٹو فرنڈی فروٹ ہے اور لیو جیس میں نے بتایا ہے بہترین پھال ہے اس میں سب کچھ ہے اس کا صرف آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ تین میں کیٹو میں بھی لے سکتے ہیں اچھا جب آپ اس کو ریورس کر لیں تین سے چھے منے لگتے ہیں موسٹی اس کے بعد آپ نے عام انار اورنج بلو بیری سٹرابیری یہ آپ ہنڈر گرام تک ڈیلی لے سکیں گے کیٹو میں نہیں پہلے تین سے چھے منہ نہیں جب آپ کی فاسٹنگ نوے سو آجائے ایچ بی اے ون سی چھے سے نیچے آجائے یہ ٹائم ہوگا جب آپ لو کارڈ میں شفٹ ہوں گے ابھی تک فی الحال اتنا ہی آپ کے لئے کافی ہے کہ تین یا چھے منہ بعد آپ لو کارڈ پہ شٹ ہو جائیں میں اس کے لئے تا ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ نگلے میں میں آپ کو کھوڑا علیو ویل کے بارے میں بتاؤں اس کی لیٹس جو آئی ہیں آپ دیکھیں اس میں جو پروٹین ہے وہ سکس پائنٹ تھری گرام کارب ہے اور تھری پائنٹو فائبر ہے تو نیٹ تھری پائنٹ فائب بنتے ہیں اور سب سے زیادہ ہے کہ فیٹ دس گیارہ گرام آپ کو فیٹ مل گیا مفت میں اور وہ زیادہ مانو آنچوڈڈ فیٹ ہے یہ اس کی بہترین ہے اچھا انٹی اوکسیڈنٹ دیکھیں آپ اس میں اوروپرین ہے ہیڈوسول ہے ٹیروسول ہے اور یہ بیسٹ انٹی اوکسیڈنٹ ہے جو اصل علیو کو علیو بناتے ہیں زیتون کی اصل چیز اس کے یہ انٹی اوکسیڈنٹ اور یہ ویٹمان ہے ویٹمان ای ہے اس میں آئرن ہے کوپر ہے کیلشیم ہے سوڈیم ہے یہ بیسٹ ویٹمان ہے اس کے لیے اس کی بے شماری سٹڈیز ہیں اس میں آئرن سارا ہے یہ آپ سلی سے پڑھ لینا یہ یہ ڈاکمنٹڈ ہے سب پروف ہو گیا وہ اس کا اس میں ابھی لوگوں نے اس کو رومیٹیڈ آرٹھائٹس میں اس کا ڈوز شروع کیا ہے وہ دے رہے ہیں اس کا بہت فیدہ ہے بون ہیلتھ میں اس کا رول بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے انسپیکٹلی کیسر پریونشن میں انہوں نے علیو کی بات کر رہا ہوں میں کیونکہ علیو وائل تو یہاں تو آپ نزیگ فریش جہاں رہتے ہیں یہ ایک یا دو منہ تک ڈارک بٹل میں رکھے ہیں سنبھال کے اور ایکسٹر ورجن ہو پھر یہ فیدہ دیتے ہیں ادروائی اتنی ہم کر نہیں سکتے جہاں سے آتا ہے امریکہ سے یا سپین سے تو پہنچ پہنچتے ہی چار مئنے لگ جاتے ہیں وہ اس لیے وہ سب فراد ہے اس چکر میں نہ پڑھیں ڈائریکٹ اللہ تعالی نے ہمارے یہاں دے دی ہیں پرستان میں ہو رہے ہیں ہمارے چکوال سیڈ پہ ہو رہے ہیں ابھی چکرال کے بھی شروع ہو جائیں گے تو یہ بہت سستہ ہو جائے گا ابھی بھی یہ ایک دن میں آپ نے پانچ سے چھے کھانے ہیں چاریس پچاس گرام تو ٹوٹل چاریس پچاس روپے پڑھتے ہیں وہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے وہ دوسرا فرمنٹڈ بھی ہے اور پرو بیٹک بھی بن جائے گا آپ کے لیے اور ہارٹ ہیلتھ کے لیے اس کی ویلیو بہت زیادہ آ رہی ہے اس میں کوئی چھہوی مٹل ہیں وہ آپ میں کیوں کہ کھانے پانچ چھے ہیں دس پچاس گرام اس لیے اس کی تین زیادہ ویلیو کوئی نہیں اسے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ڈرنے ضرورت نہیں ہے کم رکھیں گے کوئی پرابلم نہیں آئے تو یہ آپ کے لیے فروٹ کا مسئلہ حال ہو گیا تو اس کو اچھی طرح غور سے دیکھ لیں اچھا جی اللہ حافظ